بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدے سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزیم ہوں گے الحمدللہ ہم لوگ بھی بلکل ٹھیک تھاک ہیں آپ سب کی دعوں سے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بھی ٹھیک رکھے ہستا مسکراتا رکھے آمین تو جی جناب آج میں بہت ہی کارامد اور بہت ہی فائدے والی ویڈیو لے کی ہے یہ جو نہ صرف آپ کو رمضان میں بلکہ رمضان کے بعد بھی جب کبھی آپ کا دل کرے گا ان چیزوں کو فریز کرنے کے لیے تو عرصہ درازتہ آپ ان چیزوں کو فریز کر سکتی ہیں تو سب سے پہلے سٹارٹ کر لیتی ہیں لسن ادرک سے لسن ادرک ایسی ضرورت ہے جو کہ ہر گھر کی ضرورت ہے اور ہر ہنڈی میں دلتا ہے تو سب سے پہلے اس کو سیف کرنے کا طریقہ جانے کے اس کو فریز کرنے کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر لسن لے لیا ہے لسن کو بھی میں نے چھیل لیا تھا اور ادرک کو بھی میں نے چھیل لیا ہے تو یہ دونوں چیزیں جو میرے پاس ہیں وہ دونوں ہی ایرگینک ہیں یہ جو ادرک ہے نا یہ بالکل ایرگینک ہے اور یہ ماشراللہ اتنا سٹرو ہوں گے نا کہ اس لیے کے لیے سے میں نے اس کی 71 کمٹ ڈالیا لیکن میں ادرک لسن کو ہمیشہÖ علیہ دہ علیدہ ہی پیستے والائدہ ہی سیف کرتے ہوں کیونکہ اس سے بڑا اچھا رہتا ہے دونوں کو مکس کر کے میں اس کا پیسٹ نہیں بناتی تو سب سے پہلے میں نے ادرک کا پیسٹ بنایا ہے تو ادرک کا پیسٹ کسی میں بلنڈر جوسرنر میں آپ ڈالیں جیسے آپ کو سہولت ہو تو ڈال کے نا اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے تقریباً ایک ٹیبل سپون کے قریب اس کے اندر کوکنگ آئل کوئی سا بھی کوکنگ آئل آپ ڈال دیں تو وہ ڈال لیں گے ساتھ میں اس کے اندر بلنڈنگ کرنے کے لیے ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تو اس کو اچھا سا بلنڈ کر کے تو پھر ہم ایسے آئیس کیوبز والی جو ٹری ہوتی ہیں تو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے تو اس طرح بڑی سہولت رہ جاتی ہے اور یہ کافی عرصتہ کے جانے دو تو مہین تھا کہ یہ بالکل خراب نہیں ہوتا اس کو اس کو فریز کرنے کے بعد آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ان کو نکال کے کسی بھی ایٹ ٹائٹ ڈی بے میں ڈال لیں جا پھر کسی زپ لوگ بیک میں ڈال کے تو آپ فریزر میں اس کو بہت ہی لمبی عرصتہ رکھ سکتے ہیں اور آئیس کیوبز میں اس طرح ہم ڈال کے ان کو تو فریز کر لیں گے تو کافی عرصتہ کہ یہ ہماری جو کیا کہتنی ہے ادرک کا جو پیسٹ ہے وہ محفوظ ہو جائے گا جانے کہ فریز ہو جب چاہے دل چاہا جو جس ریسپی میں ہم نے یوز کرنا ہوگا تو اس میں نکال کے اب ہم اس کے میں ڈال دیں گے تو کوشش کریں کہ آئس کبز جو کی ٹرے لیں گے وہ کور والی ہی لے کیونکہ آپ کو پتہ ہے فریز کی اندر جانے کے فریزر کی اندر ایمن تو فریز کی اندر بھی اگر ہم نے کوئی چیز رکھنی ہے تو اس کو بھی کور کر کے رکھیں لیکن فریزر کی اندر بھی اور سارے بہت سارے دوسری فریزر وال آئیٹم بھی ہوتی ہیں تو اس میں ایک دوسری کے اندر سمیل نہ چلی جائے تو اس کو نہ کور کر کے رکھنا جائے تو اسی طرح ہم نے لسن کا پیسٹ بھی بنا رہینا ہے تو لسن کے پیسٹ میں بھی ہم نے تھوڑا سا پہلے پانی ڈالنا ہے اور جتنے میں جینا بلند ہو جائے اور اس کے ساتھ ہی ون ٹیبل سپون ہم نے اس کے اندر نہ کوئی بھی کوکنگ آئل ڈال دینا ہے تو وہ ڈال کے پھر اچھا سا اس کو بھی بلند کر لینا ویسے جہاں پہ میں منشن کرتی جاؤں گی جیتنی چیزیں آپ پہ فریش لیں گے اتنی ہی زیادہ وہ لمبے عرصے تک فریز ہوں گی جہاں کہ جو بھی آپ نے اگر چیز فریز کرنا ہے تو اس کو کوشش کریں فریش سے فریش لیں اور اور ایگنک لیں تو کیا ہی بات ہے یہاں پہ میرے پاس لیسن ادرک دونوں ہی اور ایگنک تھے اور مزید کی بات یہ ہے کہ جب آپ اس کے اندر نہ ڈال لیتی ہیں ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون دونوں میں کوکنگ آئیڈ ڈال لیتے ہیں تو یہ لیسن ادرک کا جو کلر ہے بلکل بھی خراب نہیں ہوتا اور اگر آپ کے پاس ایر اوگینی کہنا یہ دونوں چیزیں تو وہ ایسے بھی خراب نہیں ہوں گی کیونکہ دیسی لیسن اور دیسی ادرک جو ہوتا ہے نا وہ ان کا کلر ہی تنی جلدی خراب نہیں ہوتا فارمی لیسن اور ادرک کی نسبت ہے تو یہاں پہ دونوں ہی ہمارے لیسن اور ادرک ماشاءاللہ سے پیسٹ بن گیا ہے تو اب ہم اس کو فریزر میں رکھ لیں گے اور اس کی کیوبز نکال کے پھر ہم اس کو بلو لاؤگ میں ڈال دیں گے تو یہ تو ہو گیا کافی عرصے تاکر آپ نے دو ویک کے لیے بنانا ہے تو یہ اس کو پیسٹ بنا کے لسن ادرک کو تو آپ کسی بھی باٹل میں بند کر کے تو اس کو فریزر میں رکھ سکتے ہیں جو دو ویک تک خراب نہیں ہوتا تو اب آ جاتے ہیں جی ہری مرچوں ٹوماتر کی طرف یہ مین مین چیزیں ہی سب سے پہلے میں آپ کو بتا مہاری ہوں کہ یہ ہر گھر کی ضرورت ہے اور ہر کھانے میں ہمارے دیسی کھانوں میں خاص کر ڈلتے ہیں تو ان کو سیف کرنے کا طریقہ سب سے پہلے میں شیئر کر رہی ہوں تو مرچوں کو فریزر تو نہیں کر سکتے لیکن ہم اس کو سیف کر سکتے ہیں دو سے تین ویک تک تو اس کے لیے آپ نے فریش ہری مرچے لینا ہے تو اس کی ڈنڈیاں ہم نے ایسے نا ان کی رموو کر لینا ہے کیونکہ ٹنڈی کے ساتھ لگی رہتی ہیں جب لگی رہے گی نا ہری مرچے تو وہ کیا کہتے ہیں بہت ہی جلد خراب ہو جائے گی تو اس کو ہم نے واش بلکل بھی نہیں کرنا اگر آپ کو لگے کہ آپ کی ورچوں میں مٹی ہے جا پھر کیا کہتے ہیں تھوڑی سی وہ خراب ہے تو آپ اس کو نیپکن سے جا کچھن ٹاول سے ہلکا سا اس کو نا ساف کر سکتے گیلے سے لیکن آپ نے پھر اس کو ڈرائی کر لینا اور پھر آپ نے کسی بھی قسم کا ڈبا لے لیں پلاسٹک کا یہ ٹائٹ ہونا چاہیے تو اس کے اندر آپ جیسے میں کہا رہی ہوں نا ویڈیو کے اندر آپ کو دکھا رہی ہوں اس طرح آپ نے اس کے اندر نیپکن رکھ دینا ہے کچھن نیپکن جو ہوتی ہیں نا کچھن ٹاول ہم اس کو ادھر بولتی ہیں کچھن والا نیپکن تو ہم کیا کہتے ہیں وہ رکھ دینا ہے تو اس کے اندر اوپر رکھ دیں ہم نے ساری مرچیں اور اسی طرح ہم نے پھر اس کے اوپر بھی ایک اور کچھن نیپکن رکھ دینا ہے اور اس کو اچھے سے ٹائٹ کر کے بند کر دینا ہے تو یہ والا طریقہ ہے وہ بلکل سیف ہے اور اس طرح آپ کی مرچیں دو سے تین ویک تاک جانے کے امر فور ویک تاک بھی خراب نہیں ہوں گی تو آپ ڈیڑھ ساری مرچیں لے کے بلکل اسی طریقے سے مختلف ڈبا میں بند کر کے ان کو رکھ سکتے ہیں تو بلکل بھی خراب نہیں ہوگی یہ آپ نے فریج میں رکھنی ہے فریزر میں نہیں رکھنی تو اسی طرح آپ ہم سیکھ لیتے ہیں کہ ٹوماتروں کو کیسے لمبے عرصے تک فریز کر سکتے ہیں یعنی ان کو سیف بھی کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میں نے بس آپ لوگ کو آئیڈیا دینے کے لیے تھوڑی تھوڑی ہی چیزیں یوز کی ہیں آپ پر زیادہ کانٹری میں جس طرح میں بتا رہی ہوں بلکل زیادہ کانٹری میں لے کے ان کو فریز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لے لیے ٹوماتروں کو ہلکا سا جیزیں دیکھیں اس طرح بلکل ہلکا ہلکا سے کٹ لگائیں گے تاکہ ان کا جو چھلکا نا ایزی لی ریموو ہو جائے تو ہل سارا ٹوماتروں کو میں نے کٹ لگا دیئے تو میری پیاری اور سویٹ سی سسٹرز یہ والی جو ویڈیو نے بڑی مہنے سے میں نے بنائی ہے اور کافی دن لگا کے بنائی ہے میرے اپنا ریگولر والا ویڈیو بھی بنا رہی تھی اور اس آسات میں یہ والی ویڈیو بھی شوٹ کر رہی تھی تو پلیس جلدی سے جا کے اس کو لائک بھی کرنا ہے اور آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح ہم نے کٹ لگا کے پانی لے لینا ہے کسی بھی پیاری سی خوبصور سی دیچکی میں تو اس میں ہم نے سارے ٹوماتر ڈال دینا ہے تو ہم نے بس اس کو ایک دو بھائی لینا ہے جیسے ہی آپ کو لگے پانی اوپل سٹارٹ ہو گیا ہے اچھا سا تو پھر ہم نے اس کا چولہ بند کر دینا ہے اور دیکھیں بہت ایزیلی سے ہمارے جو ٹوماتروں کا چھلک ہے بلکل ایزیلی سے رموو ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم نے بلکل تھڈے پانی میں اس کو ڈال کے اس کا چھلکہ رموو کر لینا ہے پھر اس کو بلینڈر جوسر میں جیسے آپ کو ایزی لگے نا تو اس میں ڈال کے تو آپ نے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے پھر وہی آئس کیوبز آپ کے پاس ہیں تو اس کے اندر ڈال لیں ورنہ آپ اس کو ویسے ٹرے میں ڈال کے بھی پھلا کے بھی فریز کر سکتے ہیں لیکن میک شور ہو نا آپ نے آئس کیوبز جو ٹرے لینے ہیں اس کے اوپر ڈککن ہو اگر ڈککن نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر کوئی بھی رائپنگ پیپر لگا دیں اور پھر اس کو فریز کر رہے اور اس کی ایسے پیری پیری کیوبز نکل آئیں گے تو آپ اس کو کسی بھی ڈیپ لوگ بیک کے ادر ڈال کے یا پھر یہ ٹائٹ ڈیپ میں ڈال کے بھی رکھ سکتے ہیں بلکہ فریز کر سکتے ہیں تو فریز ہی کرنا ہے زہری بات ہے اس کو تو یہ والی تو مین ایٹ میں لسن ادرک اور ٹوماٹر تو ہمارے ہو گئے جی سیف جانکہ فریز ہو گئی ہیں ان کے بغیر ہمارا کھانا کمپلیٹ نہیں ہے تو اب آ جاتے ہیں جی پیاز کی طرف تو پیاز بھی ایک ایسی چیز ہے کہ ان کے بغیر کوئی بھی کھانا کمپلیٹ نہیں ہوتا تو پیاز کو تو ہم فریز نہیں کر سکتے تو اس کو لمبے عرصے تک ہ ہے تو اس کے لئے آپ نے اس طرح کا کوئی بھی سٹینڈ لینا ہے جالی دار ہے تو جس میں ہوا نا مطلب گزرے آئے جائے تو اس طرح ہم نے سارے پیازوں کو نا اوپر سے جو چھلکا ان کا اترہ ہوتا ہے نا ان کو رموو کر دینا ہے اور اس کو چون کی اچھے سے نا اس کے اندر ڈال دینا ہے جو خراب لگے آپ کو پیاز آپ نے ایک سائٹ پہ کر لینا ہے پہلے وہ آپ نے یوز کر لینا ہے اور باقیوں کو بلکل اسی طرح ہم نے نا سارا اس کے اندر ڈال دینا ہے تو پیازوں کو ہم سٹینڈ لے کر آتی ہیں جانے کے دکان سے لے کر آتی ہیں تو اس طرح ہی ہمیں اس کے اوپر سے جو چھلکا اوتر رہا ہوتا ہے اس کو اتار کے تو باقی ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہوتی ہیں اور اس کو کسی اچھی جانے کے ٹرائے جگہ پہ ہم نے رکھ لینا ہے تو کچھ کچھ عرصے بعد ہم نے اس کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر سے جھلچسل کا رموو ہو رہا ہے تو اس کو رموو دوبارہ سے کر دینا ہوتا ہے تو آپ کے جو پیاز ہیں وہ کافی عرصے تک بلکل سیف رہ آپ مزے مزے کے کھانے ان سے بنا سکتی ہیں اور یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے تو اسی طرح ہم نے دنیا کی طرف آ جانا ہے تو دنیا جو ہی نا آپ نے لینا ہے تو اس کو بہت اچھا والا اپنے دنیا فریش فلا لینا ہے اور اس کو اسی طرح کٹ لینا ہے آپ نے اس کو واش نہیں کرنا اور کٹ کے کسی بھی بوٹل کے اندر ڈال کے نا تو آپ اس کو دو ہفتے تک بلکل سیف لی طریقے سے رکھ سکتے ہیں اور یہ آپ کا دنیا بلکل بھی خراب نہیں ہو گیا تو اس کے بعد آجا جا جی ہری چٹنی کی طرف ہ ہری چٹنی جو ہے نا وہ بھی ہر گھر کی ضرورت ہے اور تقریبا سموسوں میں پکوڑوں میں دئی بڑوں میں ہر کسی میں یہ ہری چٹنی جو ہے استعمال ہوتی ہے ہری چٹنی بنانے کے لیے ہمیں ہرا دنیا اور پدینہ بلکل فریش والا چاہیے ہری مچے بھی بلکل فریش والے چاہیے میک شور ہو کہ ہرا دنیا بلکل فریش ہو اور پدینہ بھی اس کے اندر کوئی بھی جیلو پتہ نہ ہو نہ ہی کالا ہے والا پتہ جن کے وہ خراب ہوا وہ پتہ اگر ہو تو نکال دیں ورنہ آپ کی چٹنی جو وہ کالی ہو جائے گی تو برحال جہاں پہ ہم نے ہرا دنیا اور کیا کہتے ہیں پدینہ لے لیا ہے ہری مچیں لے لیا ہے اس کی ڈنڈیاں اتار کے ہرا دنیا کو بھی چن لیا ہے پدینے کو بھی اچھے سے واش کر کے دونوں چیزوں تینوں چیزوں کو ہم نے کسی بھی بلینڈر جوسر کے اندر ڈال دینا ہے اور ساتھ ہی میں ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے ٹو ٹیبل سپون کے قریب لیمن جوس اور ون ٹیبل سپون کے قریب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے زیرا اچھا لیمن جوس ڈالنے سے ایسا ہوتا ہے کہ ہرے دنیا کے جو کلر ہے نا وہ خوبصورتی جانے کہ ہرا ہرا جو کلر ہے وہ بلکل بلقرار رہتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی دو گنا زیادہ ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی میں اس کے اندر میں آج ایک یونیک سی چیز ڈال لوں گی جانے کہ کوکنگ آئیڈ ڈال لوں گی اس سے بھی چٹنی کا جو فلیور ہے بہت ہی یمی بنتا ہے تھوڑا سا ہم نے ڈالنا ہے ون ٹی سپون کے قریب تو ڈال کے اچھا سا ہم نے اس کا بلینڈ کر لینا ہے اور اس کو پھر ہمیشہ کی طرح ہم نے آئیس کیوبز کے اندر ڈال دینا ہے آئیس کیوبز والی ٹری کے اندر ہم نے ڈال لینا ہے ہری چٹنی اور ہری چٹنی یہ نا ہر گھر کی ضرورت ہے اور یہ بنتوں سکنٹوں میں ریڈی ہو جاتی ہے اس کو آپ لمبے عرصے تک فریز کر سکتے ہیں جب کبھی آپ کا دل کریں سموسوں پکوڑوں کے ساتھ چٹنی کھانے کو تو اس کو نکال لیں اور بس کچھ سیکنڈ کے لیے اس کو میکرو وے کریں بہت آپ کو اٹھا کرتی ہیں اس کو رکھ کے ویٹ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ کچھ سیکنڈ کے لیے اس کو میکرو وے کریں جیسے یہ فریز ہو جائے تو آپ اس کو دہی میں ڈ دانے جا پھر ویسے ہی آپ اس کو کھائیں بہت ہی یمی اور بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے اور یہ فریز ہو گئی جی ہماری ہری چٹنی بھی کافی ہے لمبے عرصے تک نہ صرف نمضان میں بلکہ عید کے بعد بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں تو پیاری پیاری سسٹرز پیاری پیاری بھائیو یہ مالی یہ ویڈیو میں نے بڑی مہنے سے بنائی اور کافی دنوں دن لگا کے بنائی ہے تو پلیس جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور اپن میں فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اور کبھی تھوڑا سا آئیڈیاز ملے بھی یہ بھی میں آپ لوگوں کو یسٹ آئیڈیاز دے رہی ہوں کہ آپ لوگ کے اس طرح چیزیں رمضان مبارک سے پہلے پہلے لے کے فریز کر سکتے ہیں کیونکہ کافی منگیای ہو جاتی ہے پاکستان میں خاص کر رہے تو بہت ساری چیزیں آپ اپنی سہولت کے لیے ان کو سیف کر سکتے ہیں ٹائم بچے تو جاتی ہے رمضان مبارک میں ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ماش ساریاں بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم کچھ ویسٹیبل بھی فریز کریں گے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لے لیے سپینچ سپینچ کا میں یہاں پہ میرے پاس بڑا سا باوکس ہے جنہی پالک کا تو اس کو بھی زپلوک بیگ کے اندر ڈالیں گے اگر آپ کے پاس مطلب ریگولر والی پالک ہے نا تو آپ تو پہلے اس کو واش کریں پھر اس کو کاٹیں گے اور پھر اس کو زپلوک بیگ کے اندر ڈال کے نا سے فریز کریں گے لیکن یہاں پہ میرے پاس یہ ایروگینک پال پالک ہے تو اس کو کاٹنگ کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے مجھے تو میں اس کو ایسے ہی نا زپلوک بیگوں میں ڈال دوں گے کیونکہ یہ والی جو پالک ہے نا واش کی ہوتی ہے پہ چھے سے فیکٹروں سے واش کر کے آتی ہے تو یہ بہت اچھی رہتی ہے یہ ویسے بھی ایروگینک ہے نا تو اس کو زپلوک بیگ میں میں ڈال دوں گے اپنی سہولت کے لیے تو جسٹ آپ لوگوں کے ساتھ میں آئیڈیا سے شیئر کر رہی ہوں گے کس طرح آپ نا پکوڑوں میں مطلب رمضان میں روز ہ ہر گھر میں تقریباً پکوڑیں بھرنی ہوتی ہیں تو پالک تو چاہیے ہوتی ہے تو آپ ڈیر ساری پالک لے کے ان کو کیسے کرتے ہیں فریز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ کچھ ویسٹیبل بھی ہیں جن کو ہم فریز کرنے کا طریقہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی تو یہاں پہ میرے پاس ایک کیپسکم ہے جانی کے شیملہ مرچی ہیں یہ میرے پاس مختلف کلرز کی ہیں آپ کے پاس گرین والی ہے تو جسٹ وہ بھی لے سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ نے میں جو ویسٹیبل بتا رہی ہوں آپ نے وہ دیکھنے کی جو ہی فریز کرنی ہے جو ہمارے فیملی میں جو چیزیں پک کی ہیں اس حساب سے وہ ویسٹس کر رہی ہوں آپ اپنی فیملی کے حساب سے وہ والی چیزیں جیسکر سکتی ہے زیادہ ہے اور ہے جو حوالہ فریز کرنی ہے تو کھاں پہ amendی ہے تو بھی انہتے ہیں پڑھے بھی میں ڈیرلی ہے تو اسے کو جیسے بھی اس اسے میں ہٹھ کر دیا ہے تو یہ بھی میں فریز کر تو ہوں کیونکہ ہمارے کزا چیز These لمعنی پیزا بکھ�도ہ بھرابہ ہے بہت زیادہ جاتی ہیں زیپلوگ بیگ میں ڈال کے تو فریز کر کے رکھ دوں گے تاکہ مجھے رمضان مبارک میں سہولت ہو تو نیکسٹ ہے ہماری جو ہیں وہ مطر ہیں مطر بھی آپ لوگ دیر سارے لے کے ان کو نکال کے اچھے سی واش کر کے ڈرائی کر کے زیپلوگ بیگوں میں ڈال کے تو رکھ سکتے ہیں پورا رمضان اور رمضان کے رمضان کے بعد بھی آپ محتوی رسپیز میں یوز کر سکتے خاص کر مطر پلاو بہر تیسٹی بنتا ہے تو اس طرح آپ لیمن لے کے تو اس کو بھی سکویز کر کے اس کو بھی آئیس ٹری میں یعنی آئیس ٹری میں ڈال کے ان کی کیوز بنا کے رکھ سکتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ مگئی آجانی ہے یہاں سٹ میں آپ لوگ کو آئیڈیاز دینے کے لیے بتا رہی ہوں یہاں پہ تینی میرے پاس لائیمن تھے تو میں نے کہا آپ لوگوں کو یہ والا آئیڈیا بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو اس کے علاوہ یہاں پہ آپ چکن دیکھ رہے ہیں تو چکن کو بھی چکن بریسٹ کو لے کی آپ مختلف شیپ میں کاٹ کے جانے کی کیوز کاٹ کے لمبائی میں کاٹ کے ج مختلف ڈشیز میں جیسے استعمال ہوتی ہیں واش کر کے پہلے اچھے سے اس کو ڈرائے کر کے تو اس کو اس طرح کٹ کے تو آپ اس کو بھی فریز کر سکتی ہیں تو یہ رہے میرے آج کی آئیڈیا جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی تھی یہ رمضان مبارک میں آپ کے بہت زیادہ کام آئیں گے تو آپ لوگوں کو بہت سہولت ہو جائے گی تو ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ پندرہ پندرہ ایٹم لیں اور ان کو فریز کریں اور انجوائے کریں پورا رمضان اور اسی پہ کرتی میں آپ نے آج کی ولو اچھا کھائیں ہیلڈی کھائیں ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھے کر ملتی ہوں پھر نیکسٹ ویڈیو میں نیکس ولوک میں تب تک کے لیے اللہ حافظ